دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک غریب شخص کے روزے کے حوالے سے جس وقت ایک غریب شخص نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد کون سا لہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے کو ملا جب آپ اس واقعے کو سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل مچل جائے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے دوستوں اس لئے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں میرے پیارے دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے ہر وقت یقیناً ہمارے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہم جتنا چاہیں اتنا زیادہ اس مہینے میں نیکی کما سکتے ہیں اس مہینے میں ہمیں ایک کا ستر گناہ ملے گا جو کہ ہمارے لئے کہیں نہ کہیں فقر کرنے کی بات ہے دوستوں ہم سے پہلے بھی بے شمار لوگ تھے جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے لیکن ہائے افسوس رمضان آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گئے لیکن اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت مہینہ عطا کیا ہے جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے ایسے وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں ایک شخص جو کہ بینک کے اندر کام کیا کرتا تھا وہ وہاں پر ملازم تھا لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا آپ کو بتا دوں کچھ وقت کے بعد اچانک ہی بینک کا جو مالک تھا وہ اسی مزدور کے پاس آیا اسی ورکر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے بینک کو لون لینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور ایسے وقت میں ہم مجبور ہیں کہ ہم تمام جتنے بھی ورکر ہیں ان کی سیلی نہیں دے سکتے ایسے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو اور جو تمہارا اب تک کا ہوا ہے اس کا حساب کر کے تم چلے جاؤ دوستوں کہیں نہ کہیں یہ جو غریب شخص تھا جو کہ وہاں پر ملازم تھا ایسے وقت میں کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ اب مجبور ہو چکا تھا کیونکہ وہ بینک میں اگر کام کرتا تھا تو وہاں لوگوں کو پانی پلا دیا کرتا تھا چائے بنا کر پلا دیا کرتا تھا اور اس سے اس کے گھر کا گزارہ ہو جائے کرتا تھا لیکن آج اس کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تھا وہ نہائیتی غریب تھا اور ایسے وقت میں اس کے گھر میں ایک خوبصورت سا بیٹا بھی تھا دوستوں اس نے اتنا جمع نہیں کیا تھا کہ جس سے اس کا بڑھاپا چل سکے ایسے میں جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو ایسے وقت میں اس کا مہ جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا کہ تب ہی اچانک اس کے سامنے اس کا بیٹا آیا مسکراتے ہوئے آ کر کہنے لگا کہ بابا جان ایک سے دو دن کے اندر رمضان شروع ہونے والے ہیں اور ہمارے پڑوس میں جو انکل ہیں وہ تو اپنے گھر کے لیے یعنی رمضان کے لیے بے شمار نعمتیں لے کر آئے ہیں بے شمار فل وغیرہ خرید لیے ہیں پورا انتظام کر لیا ہے انہوں نے رمضان کا ایسے میں آپ بھی چلے میرے ساتھ بازار میں بھی رمضان کے لیے بہت سارا انتظام کروں گا دوستوں اس بچے کی محض عمر آٹھ یا دس سال کی ہوگی جب باپ نے یہ بات سنی تو ایسے وقت میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دوستوں فوراں ہی بیوی جب آئی تو بیوی نے جب اس شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی کہ کیا ہو گیا تم کیوں روتے ہو تو ایسے وقت میں شہر نے بتایا کہ دراصل جس بینک کے اندر میں ملازم تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا ہے کیونکہ بینک کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ایسے میں بینک کو لول لینی کی ضرورت پیش آئی ہے اور اب تک ان کو لول نہیں ملا ہے اس لیے وہ ورکر کی سیلری نہیں دے سکتے اس لیے انہوں نے نکال دیا ہے اس بڑھا پہ میں کہاں جاؤں کام کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اوپر سے رمضان قریب ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے بہترین بہترین نعمت خواہ سکے لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں کہ کس طرح سے ہم رمضان کی ادائی کریں دوستوں ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے کے اوپر م مالک آ گیا اور کہنے لگا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے مجھے ابھی کے ابھی کرایا چاہیے دوستوں جو بھی اس شخص کو مزدوری ملی تھی بینک میں کام کرنے کے بعد جو بھی اس کا بقایا تھا اس کو اس نے تمام کا تمام جو ہے وہ قرائدار کو دے دیا صرف اس وجہ سے تاکہ اس کو گھر سے نہ نکلنا پڑ جائے دوستوں اب اس کی جب پورے طریقے سے کھالی ہو چکی تھی کہیں نہ کہیں دوستوں اب پورے طریقے سے وہ لاچار ہو چکا تھا لیکن بیٹی کی نظر اپنے باپ پر بنی ہوئی تھی اور باپ سے وہ بار بار ضد کر رہا تھا کہ بابا جان اب رمضان شروع ہونے ہی والا ہے ایسے میں آپ انتظام کریں دوستوں باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا میں انتظام کروں گا دوستوں لیکن کہاں سے انتظام کرتا باپ نہ ہی وہ کوئی کام کرنا جانتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اب نوکری تھی اور نہ ہی اس کے پاس کچھ پیسہ بچا تھا لیکن دوستوں آپ کو اتا دوں ایسے وقت میں وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور وہاں سے اس نے اپنا ایک پرانا گلک نکالا اور اسے زمین کے اوپر توڑا تو اس میں سے قریب قریب تیسے روپے نکل کے سامنے آئے جس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچنے لگا کہ اس تیسے روپے میں آخر کیا ہوگا لیکن میرے بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ فل کھانا چاہتا ہے رمضان کے موقع پر تو ایسے وقت میں رمضان والے دن میں اس کے لیے فل لے کر آ جاؤں گا دوستوں آپ کو بتا دوں جس دن رمضان شروع ہوا تو فوراں ہی وہ رمضان کی تیاری کے لیے وہ تیسے روپے لے کر بازار گیا اور وہاں جا کر وہ فل خریدنے ل لگا اس نے کئی سارے فل لیے ایسے وقت میں جب پیسے دینے کی باری آئی تو جو فل کا مالک تھا وہ کہنے لگا کہ تیسے روپے میں اتنے فل نہیں آ سکتے تیسے روپے میں تو صرف ایک سے دو فل آئیں گے تمہیں چاہیے تو لے لو ونہا مطلو دوستو ایسے وقت میں یہ شخص جو تھا وہ بڑا مجبور ہو چکا تھا اور کہنے لگا کہ تیسے روپے میں صرف ایک سے دو فل آئیں گے ایسے میں میرے بچی کے خواہش کیسے پوری ہوگی ایسے میں دوست گلے فل رکھے ہوئے تھے جو کہ فل کے مالک نے اپنی بکری کے کھلانے کیلئے رکھا تھا ایسے وقت میں یہ جو شخص جو کہ غریب تھا وہ کہنے لگا کہ یہ جو ٹوکری میں جو فل رکھا ہے مجھے تیسے روپے میں دے دو ایسے میں وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو بکریوں کو کھلانے کیلئے میں نے رکھا ہے لیکن دوستو یہ جو غریب شخص تھا یہ بار بار زد کر رہا تھا ایسے میں دوستو فل کا مالک جو تھا وہ اس کی زد کے آگے یقینا رک نہ سکا اور ا ایسے وقت میں دوستو مجبوری کے تحت میں اسے وہ فل کی ٹوکری دینی پڑ گئی آپ کو بتا دوں جسے لے کر وہ گھر کی تک روانہ ہوا لیکن تب ہی اچانک آپ کو بتا دوں اسی مارکٹ کے اندر وہی شخص جو کہ اس غریب شخص کا مالک تھا جو کہ بینک کا مالک تھا وہ اسی بزار میں پہنچا اور اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ ملازم جو ہے اتنا مجبور ہے کہ یہ سڑے گلے فل لے کے اپنے گھر جا رہا ہے ایسے وقت میں اس شخص نے جو کہ بینک کا مالک تھا اس نے بہت سارا فل خریدہ اور بہت سارے پکوڑیاں بھی خریدی اور اسے لے کر سیدھا اسی غریب شخص کے گھر پہنچ گیا ایسے وقت میں وہاں پہنچنے کے بعد یہ تمام جتنا بھی سمان تھا وہ اسی غریب شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں بزار میں فل خریدتے ہوئے دیکھا تمہارے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے تم سڑے گلے فل خرید رہے تھے اس لئے مجھے یہ چیز دیکھی نہ گئی اور اس لئے میں تمہارے لئے دھیر سارے فل لے کر آیا ہوں بہت ساری پکوڑیاں بھی لے کر آیا ہوں اور آج اسے افطار کا جو انتظام ہے وہ تمہارا میری طرف سے ہوگا اور ساتھ ہی ساتھوں میں نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں تم کل سے دوبارہ سے بینک میں آ کر نوکری کر سکتے ہو دوستو یہ باپ جو تھا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خوش تھا دوستو کہیں نہ کہیں یہ قدرت کے کرشمے سے کم نہیں تھا کہ ایک غریب شخص جو کہ اتنا مجبور تھا جس کے پاس خریدنے کے لئے کچھ پیس نہیں تھے لیکن آج اس کے گھر میں دھیر ساری نعمتیں تھی دوستو آپ کو بتا دوں ابھی وہ جو بینک کا مالک تھا وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا اس غریب شخص کے کہ تب ہی آجانک اس کمپنی مالک کے فون پر ایک کول آتی ہے اور ایسے میں اس کول کے اندر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ مبارک ہو ہو آپ کا جو لون تھا اسے اپروف کر دیا گیا ہے اور آپ کے اکاؤنڈ میں بیس سے پچیس کروڑ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں ایسے میں دوستوں کہیں نہ کہیں اب یہ جو بینک کا مالک تھا وہ بہت زیادہ حیران تھا کہ میں نے ایک غریب کی مدد کی تو ایسے وقت میں کس طرح سے اللہ نے میری مدد کی میری پیارے دوستوں رمضان کا مبارک مہنہ لوگوں کی مدد کرنا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں احساس دلانے سکھاتا ہے کہ ایک غریب کو کتنی بھوک اور پیاس لگتی ہے ایسے وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال لگنا چاہیے ان کی مدد کرنے چاہیے دوستو مجھے امید ہے آپ لوگ بھی میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا دوستو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ